آج اپنے اطلاف میں دیکھیں ہم مذہبی طور پر تو اکٹھیں سیاسی طور پر ولایت کے پرچمتنے نظر نہیں آتے سیاسی طور پر ان سیاسی جماعتوں کے پرچمتنے نظر آتے ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں ہم ان کے ممبر بنتے ہیں دوستو ان سیاسی جماعتوں کا ممبر بننا ان کے نعرے لگانا ان کی حکومتوں کے لئے کام کرنا یہ امام زمانہ کو راجی نہیں کرتا انہوں نے ہمارے حکوم پا مال کی ہے آج آپ پاکستان میں دیکھیں کوئی سیاسی جماعت آپ کے حکومت کے لئے آواز نہیں اٹھاتی ہے انہیں اپنی حکومتوں کی فکر ہے اپنے اقتدار کی فکر ہے یہ اقتدار کی رسا کشی میں لگے راتے ہیں ہمیں ہمیں جس طرح سے مذہبی طور پر اکٹھے ہیں پاکستان میں اہل سنت بنیلویوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت علی کے معاملے والے اہل تشہیوں ہیں ہم جب جلد سیاسی طور پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے اس مادرہ بطن سے ظلم ختم نہیں ہوگا ظالم ختم نہیں ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے لبیق یا حسین کہتے ہیں ازاداری میں سیاسی زندگی میں بھی لبیق یا حسین کے لہذا لہذا میں تمام سیاسی جماعتوں کو متنبع کرتا ہوں ہمارے حقوق کو پامال نہ کرو ہمارے حقوق ہمارے سیاسی تمائی حقوق کو پامال نہ کرو علی کے ماننے والے اب بیدار ہیں ہم اپنی قوم اور ملت کو انشاءاللہ ساروڈ میپ دیں گے کہ یہ ملت سیاسی طور پر بھی پاکستان کی سرزمین پر علی کی ولایت کا پرتبات ہمیں لیے ہوگی انشاءاللہ 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 لبیق یا حسین کہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے توجہ جاتا ہوں اور اس اجتماع میں اے خیلت مندو اے میری ماں اور بہن اور جوان اور بڑو اے علماء کرام ہم اپنی ملت کو سیاسی روڈ میپ دیں گے جو ہماری عزت کا ضامن ہوگا کیا پاکستان کے بسنے والے گیرک مند شیو منارے پاکستان میں تشریف لاؤگے